السلام علیکم ناظرین سٹی نائٹ فائک صاحب میں ہوں علی امجید چودری مخاطبو آج اس وقت آل پاکستان نوناری ایسوسیشن کے زیرے تمام مونکدہ کنونشن سے ہزاروں اپنات نے آج اس کنونشن کے اندر ایس شرکت کی ہے بہت ساری شخصیات نے اس کنونشن میں آج شرکت کی ہے زیشان تارک صاحب سینئر نائب صدر آل پاکستان نوناری ایسوس اپنا پنجاب کے ان سے گفتگو کریں گے کہ آئیس کنونشن کا مقصد کیا تھا ان کی برادری کس طرف جا رہی ہے ان کی برادری اپنے برادری کے بسماندہ لوگوں کیل کیا کرے گی الحمدلہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جب سے میں نے رسکالہ اور میں نے نوناری کمیونٹی ابھی کٹھی دیکھی ہے اور یہ ملک تاری صاحب کی وجہ سے ہے اور یہ آپ اگر دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کو اس سے یہ میسیج ملتا ہے کہ یہ ناک ایک نوناری کمیونٹی ہے یہ ایون کے پاکستان کے پورے مسلم کے لیے ہے کہ پورا پاکستان ایک ساتھ مل کے آگے چلے اور ترقی کرے اس دور کے اندر کے جہاں افرات افری پھیلی ہوئی ہے جہاں آپ کے لیے اتحار گوشکل ہوتا ہے نوناری کمیونٹی کا یہ اتحار غیر معمولی نہیں ہے نہیں الحمدللہ ہم بڑا سٹرانگ اس کو کرتے جا رہے ہیں اور مزید ان کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اور مزید ایون کے نوناری کمیونٹی کے باہر بھی ہم پوشش کر رہے ہیں کہ ویلفر ہم کام کر سکے جو کہ ہم لوگوں کے کام آ سکے اور اسی طرح لوگوں کو جیسے جیسے اچھا میسیج ملے گا وہ لوگ بھی اچھی سوچ کے ساتھ آگے ہیں زیشان تارک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ باقی برادریوں کے لیے بھی ایک پیغام دے رہے کہ سب لوگ اپنی برادریوں کی فلاح و بہبوت کے لیے کام کریں تاکہ مجموعی طور پر معاشرے کے اندر بہتری آ سکے حافظ نظیر صاحب موجود ہے پاک پتن سے آئے آل پاکستان نوناری اسنشن کے کروننشن سے ہم سے کہتا اسلام علیکم حافظ صاحب حافظ صاحب کیسے ہیں حافظ صاحب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بیٹھنا آپ کے لیے وقت نکالنا انگوز روحی آدمی سے آپ برادری کے لیے اپنی سروسز اس وقت فرام کر رہے ہیں مرادری کی ہمت ہے کہ اپنا تفریق دور میں ماشاءاللہ گیلریوں کو بہترے لوگ کھٹھی ہوگئے ہر سنہ سے ہر سنبا سے پاکستان بھی کھٹھی ہوگئے ماشاءاللہ ایک سنبا تو نہیں ہے مزید آنے والے دنوں کے اندر آل پاکستان نوناری اسنشن کے پریار ایڈیس کیا ہوں گے ترجیحات کیا ہوں گے انشاءاللہ سنبا کو شہر شہر جا کر اپنے بھائیوں کو کٹھا کریں گے اور خاص طور پر 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 سوچوں دیں گے گفتگو آپ نے سنی آل پاکستان نوناری اسنشن کے دوران کی ان کا یہی کہنا تھا کہ برادری کی ترقی ان کی اولین ترجیحیں آنے والے دنوں کے اندر ایسے مزید اقتماد کیے جائیں گے وہ مزید حکمت اولی اپنائی جائے گی جس کے ذریعے نوناری برادری ترقی کر سکتے ہیں میں اسمان علم جو چودری کے اجازت دیجئے اللہ نے